سیریز کی شروعات الی کمپنی کے سی ای او یون سے ہوتی ہے جو کمپنی کے چیرمن بون کا داماد ہے یون ایک سپیچ دے رہا ہوتا ہے تب ہی یون کو لے کر ایک افوا پھیل جاتی ہے کہ اس کی ایک مسٹریس ہے سب ریپورٹرز یون سے ترہاں ترہاں کے سوال کرنے لگتے ہیں مگر یون ان کا جواب دیے بغیر وہاں سے چلا جاتا ہے وہ ایک جگہ جا کر کسی عورت کو زور سے گلے لگاتا ہے وہ لڑکی کون ہے یہ ابھی ہمیں نہیں پتا یون کی وائف سو کو جب یہ خبر ملتی ہے تو وہ غصے میں لال پیلی ہو کر گھر آتی ہے اور غصے میں ادھر ادھر چیزیں اٹھا کر پھیکنے لگتی ہے سینز شفٹ ہوتے ہیں چیرمن بون کی طرف جو دو آدمیوں کو بری طرح ٹورچر کروا رہا ہوتا ہے اور پھر انہیں مار ڈالتا ہے نیکس سینز میں الیکٹروپیون کو دکھایا جاتا ہے جو اسیمبلی کے ایک میمبر ہیں اور اپنی کلیگ گائے کے ساتھ کام کرتے ہیں اس کے بعد سینز شفٹ ہوتے ہیں تین مہینے پہلے جہاں یون اپنی وائف سو اور بیٹی ڈائبی کے ساتھ اس کے پرائمری سکول کا فنکشن اٹین کرنے جا رہا تھا یہاں ہمیں یہ بھی پتا لگتا ہے کہ کسی بیماری کی وجہ سے ڈائبی کو ابھی بھی ڈائپر پہننا پڑتا ہے سو ڈائبی پر کافی حصہ کرتی ہے جس سے ڈائبی ڈر جاتی ہے سب لوگ آڈیٹوریم میں بیٹھ کر پرفارمنس انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اس بیچ کچھ عورتیں یون اور سو کے بارے میں گوسپ کرنے لگتی ہیں اس کے بعد سٹیج پہ انٹری ہوتی ہے لیرا کی جو اپنے کو ڈانسر کے ساتھ زبردست پرفارمنس دیتی ہے اس بیچ یون کو گھور کے دیکھ رہی ہوتی ہے جو خود اس کی بیوٹی میں گھوم تھا آفٹر پارٹی میں یون کو پتا چلتا ہے کہ لیرا کی ایک ڈانس اکیادمی ہے اور لیرا سکول کی روائل میمبر بھی ہے لیرا کو دیکھ کچھ عورتیں اسے بولتی ہیں کہ وہ اتنی بیوٹیفل اور جوان ہے کہ لگتا نہیں اس کی ایک سات سال کی بیٹی ہے جس پہ لیرا انہیں سمائل کر دیتی ہے لیڈیز لیرا کو بتاتی ہیں کہ سو بھی ان کے ساتھ ایک زمانے میں پڑتی تھی لیکن اس میں بہت ایٹیٹیوٹ تھا کیونکہ وہ چیرمن بون کی بیٹی ہے لیرا کے پاس ایک کال آتی ہے جسے سننے کے لیے وہ یون کے برابر سے گزرتی ہے اور اس کے بریسلیٹ وہیں گر جاتی ہے یون وہ بریسلیٹ اٹھا لیتا ہے لیرا باہر جاتی ہے تو وہاں اس کا حزبن جینگ فلاورز لے کر کھڑا تھا پھر وہ دونوں اندر آ جاتے ہیں جینگ الوائی کمپنی کا مینجر ہوتا ہے تب ہی یون کو فوراں پہچان لیتا ہے سب مل کر ڈرنگ کرنے لگتے ہیں کہ یون کا ہاتھ لیرا کے ساتھ تچ ہو جاتا ہے یون کی نظریں لیرا سے ہٹتی ہی نہیں ہے لیرا اور جینگ ریسٹ روم میں ایک دوسرے کو کس کر رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں لیرا کو بریسلیٹ واپس کرنے کے لیے یون دھونتا ہوا آتا ہے اور انہیں کس کرتا دیکھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے نیکس ڈے چیئرمن بھی اپنی گرانڈ ڈاٹر کا پرائمری سکول وزٹ کرتا ہے تب ہی وہاں لیرا بھی آ جاتی ہے اور چیئرمن اور اس کے ساتھ ایک آدمی جنگ چیول کو دیکھ کے چونک جاتی ہے جیسے اس نے کوئی بھو دیکھ لیا ہو یون وہاں بھی لیرا کو تارنے میں لگا رہتا ہے سینز گورنمنٹ اسیمبلی پہ شفٹ ہوتے ہیں جہاں پیونگ نامی اسیمبلی میمبر کی ایک بک ریلیس ہو رہی ہوتی ہے رات میں جب پیونگ گھر آ جاتا ہے تو اسے ایک ڈیلیوری پیکج آتا ہے جس میں بہت سارے ڈالرز ہوتے ہیں اور لکھا ہوا ہوتا ہے آپ کے احسان کا دس گنا زیادہ لوٹا رہی ہوں اور نیچے لیرا کا نام مینشن ہوتا ہے پیونگ فوراں ایک فلاش بیک میں چلا جاتا ہے کہ کیسے تیرہ سال پہلے اسے ایک لڑکی ٹکرائی تھی وہ چھوٹی لیرا تھی پیونگ نے اسے سکولرشپ دلوا کر باہر پڑنی بھیج دیا تھا جس پہ لیرا نے اس کا شکریہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ کو دس گنا بڑھا کر لوٹاؤں گی اور نیوز پہ چیرمن کو دے غصے سے یہ بھی بولا تھا کہ انہیں بھی دس گنا مزید ترپاؤں گی پیونگ اس کے بعد اپنی کلیگ گائے کو کال کر کے بتاتا ہے کہ لیرا واپس آگئی ہے اسے دھوننا ہوگا لیرا بات لینے جا رہی ہوتی ہے کہ اس کے بیک پہ ایک بڑا ٹاٹو بنا ہوا دکھایا جاتا ہے پھر لیرا ایک فلاش بیک میں چلی جاتی ہے کہ تیرہ سال پہلے لیرا کے فادر کو چیرمن کے گنڈے جنگ چیول نے اس کے کہنے پر بڑی بے رحمی سے مارا تھا اور ان کی کمپنی ہڑپ لی تھی اسے یاد آتا ہے کہ کس طرح اس کی پوری فیملی کو جنگ چیول نے کڈناپ کر لیا تھا اور لیرا کے فادر سے کمپنی پیپرز زبردستی سائن کروانے کے چکر میں ان کا قتل کر دیا تھا اس کے بعد رات میں جب لیرا گھر پر اکیلی تھی تب چیرمن کے بندے لیرا کے فادر کی سائن سٹیم ڈھونڈ نے آئے تھے اور ہاتھا پائیں میں لیرا کو کانچ کی ٹیبل پہ پھیک گئے تھے تب ہی وہاں پیونگ نے آ کر لیرا کی جان بچائی تھی دراصل پیونگ لیرا کے فادر کا لائر تھا جس نے ان کی موت کے بعد وقالت چھوڑ دی تھی لیرا کا یہ ٹیٹو ان نشانوں کو چھپانے کے لیے ہے اب ہمیں پتا چلتا ہے کہ لیرا کوئی عام لڑکی نہیں بلکہ بدلے کی آگ میں جلنے والی وہ بیٹی ہے جو پچھلے تیرہ سال سے چیرمن سو اور یون سے بدلہ لینے کی تیاری کر رہی ہے اور اس نے جان بوجھ کر ہی اپنا بریسلٹ ڈراؤپ کیا تھا اور کس کرتے ہوئے روم کو اوپن چھوڑ دیا تھا تاکہ یون اسے دیکھے یہ سب لیرا کے پلان کا حصہ تھا اگلے سینز میں یون ایل وائی کمپنی کی ایک برانچ یو ایس اے میں کھولنے کے لیے میٹنگ کر رہا ہوتا ہے اس کے ذہن میں لیرا چل رہی ہوتی ہے تب ہی اسے سو کی کول آتی ہے جو اسے اپنے پاپا کا انویٹیشن دیتی ہے یون منا کر دیتا ہے لیکن سو خصے سے اسے لازمی آنے کا بولتی ہے سینز شفٹ ہوتے ہیں چیئرمن کے گھر کی طرف جہاں چیئرمن یون اور وہ سب ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے جنگ چھول کا ویٹ کرتے ہیں چیئرمن بولتا ہے کہ وہ جنگ چھول کو وائس چیئرمن بنا رہا ہے جس پہ یون چونگ جاتا ہے چیئرمن سو سے بولتا ہے کہ اگر تم نے یون سے شادی نہیں کی ہوتی تو آج یہ ایک معمولی ورکر ہوتا ادھر پیونگ ہسپیٹل جا کر لیرہ کی موم کے ریکارڈز نکلواتا ہے تب ہسپیٹل لیڈی اسے بتاتی ہے کہ کسی یونگ لیڈی نے ہسپیٹل کے سارے بلز کلیر کر دیے ہیں پیونگ سمجھ جاتا ہے کہ وہ لیرہ ہی ہے وہ لیرہ کی تلاش میں ہے بعد میں لیرہ اپنی موم کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے تب اس سے پتا چلتا ہے کہ اس کی موم بھی ایل وائی گروپ کی وجہ سے مر چکی ہے لیرہ اور بھی بھڑک جاتی ہے ایک دل لیرہ کے بیگ ایکسچینج کرنے کی وجہ سے سکول میں سب کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ ڈائبی ابھی بھی ڈائپر پہنتی ہے بچے ڈائبی کا مزاق اڑانے لگتے ہیں ڈائبی ایک بچے کو زخمی کر دیتی ہے اور پھر روتے ہوئے اپنی موم کے پاس جاتی ہے سو ٹیچر کو چپیٹ مار دیتی ہے کہ ان بچوں کی موم سے مجھ سے معافی ماننے کا کہو ورنہ میں تمہارا سکول بند کروا دوں گی وہ مومس سوری نہیں بولتی بعد میں دکھایا جاتا ہے کہ سو کا افیر ایک باڈی گارڈ کیم سے ہے سو اسے اپنے فائدے کیلئے استعمال کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ وہ ان مومس کو نہیں چھوڑے گی اگلے سینز میں یون ماملے کی جان پرتال کے لیے لیرہ کی ڈائنس اکیائیڈمی جاتا ہے وہ اس کی بیوٹی میں ایک بار پھر سے گم ہو جاتا ہے لیرہ اسے بولتی ہے کہ سو اور ان مومس کی صلاح کروانی چاہیے وہ چپ چپ سب سنتا ہے بعد میں یون گھر آ کر ڈائبی کو بولتا ہے کہ یون نے ڈائبی کا لیرہ کی ڈائنس اکیائیڈمی میں ایڈمیشن کروا دیا ہے جس پہ وہ خوش ہو جاتی ہے حقیقت میں یہ یون کا لیرہ کو روز دیکھنے کا بہانہ ہوتا ہے یون ڈائبی کو لیرہ کے گھر سے پکرنے آتا جاتا ہے ایک دن وہ لیرہ کے ساتھ ایک اور سانگ پہ ڈائنس بھی کرتا ہے جیسے ہی یون ڈائبی کے ساتھ گھر پہنچتا ہے تو سو اسے کھری کھری سناتی ہے لیکن اس کے بعد لیرہ اپنے پلان کو آگے بڑھانے کے لیے ان مومس کو گفت دے کے یہ ظاہر کرتی ہے کہ لیرہ ان مومس کے ساتھ ہے وہاں لیرہ سو کے پاس جا کر اس کی چاپ لوسی کر کے اور اسے گفت دے کے اس بات کا یقین دلواتی ہے کہ لیرہ سو کی سائیڈ ہے سو بہت خوش ہو جاتی ہے اور اس کے بعد سو تو بالکل ہی لیرہ پہ اندھا بروسہ کرنے لگتی ہے سو ایک پارٹی رکھواتی ہے اور اس میں لیرہ اور جنگ کو بلواتی ہے لیرہ جیسے ہی وہاں پہنچتی ہے سو اس کو بہت اچھے سے ویلکم کرتی ہے اور پھر اپنے ساتھ بٹھا لیتی ہے یون لیرہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے وہاں یہ لوگ ایک گیم کھیلتے ہیں جس میں لیرہ جان بوجھ کر اپنا سارا پیسہ ہار جاتی ہے وہاں ایک دم سے ڈرنگ جنگ چول آ جاتا ہے لیرہ اسے دیکھ پھر سے گھبرا جاتی ہے لیرہ بہار آ کر اپنے آپ کو نقصان پہنچانے لگتی ہے کہ تب ہی وہاں یون آ جاتا ہے لیرہ کو روکتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آخر تم کون ہو لیرہ اسے بولتی ہے کہ لیرہ بس اس کی عاشق ہے یون پیچھے ہٹ جاتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے لیرہ جب گھر پہنچتی ہے تو اس کی موم اس کا اداس فیز دیکھ کر سمجھ جاتی ہے کہ کچھ گھڑ بڑ ہے پھر ہمیں یہاں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اصل میں لیرہ جب باہر پڑھنے گئی تھی تب وہ بہت بیمار رہنے لگی تھی اسے بعد میں ایک عورت نے یہ کہہ کر ایڈاپٹ کر لیا تھا کہ جنہوں نے تمہیں تباہ کیا ہے ان لوگوں نے میری زندگی بھی اجار دی اور اب ہم دونوں ان سے مل کے بدلہ لیں گے پھر ان دونوں نے ایل وائی گروپ کے خلاف پلان بنانا سٹارٹ کر دیا تھا لیرہ سو کے ساتھ اس کے گھر پر ڈرنگ کر رہی ہوتی ہے کہ تب ہی وہاں یون آ جاتا ہے اور یہ دیکھ کر چونک جاتا ہے سو پھر یون کو بھی ڈرنگ کے لیے جوائن کرنے کو کہتی ہے پھر وہاں جنگ بھی آ جاتا ہے اور چاروں مل کر ڈرنگ کرنے لگتے ہیں اس بیچ لیرہ اوپر سے گلاس اٹھا رہی ہوتی ہے جو اس کے ہاتھ سے دور تھا تب ہی وہاں یون آ کر اس کی مدد کرتا ہے اور یہ دونوں تھوڑا قریب آ جاتے ہیں اس کے بعد لیرہ اور جنگ وہاں سے چلے جاتے ہیں راستے میں جنگ لیرہ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے آج جنگ اپنے سوپیریر سے اتنا قریب ہو رہا ہے اس کے بعد گائے پیوم کو بتاتی ہے کہ جنگ کی لیرہ سے دوسری شادی ہے جو صرف تین سال پہلے ہوئی وہاں لیرہ کا ایک فلیش بیک دکھایا جاتا ہے جہاں جنگ بھی لیرہ کے فادر کا سٹیم چھرانے میں شامل تھا لیرہ نے جنگ سے شادی بھی کسی مقصد کے تحت کی ہے پیونگ لیرہ سے ملنے آتا ہے لیکن لیرہ اسے بولتی ہے کہ اس کا نام کیم ہے پیونگ بولتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم ہی لیرہ ہو پیونگ بتاتا ہے کہ جب اس کے فادر کا قتل ہوا تب پیونگ کے پاس پاور نہیں تھی لیکن اب وہ کافی پاورفل آدمی ہے تو لیرہ کی مدد کرنا چاہتا ہے اس بار لیرہ خاموش ہو جاتی ہے پیونگ وہاں سے لیرہ کو ایک انولپ دے کر چلا جاتا ہے جس میں یون کا ڈارک سیکرٹ ہوتا ہے وہ یہ کہ یون اپنے فادر کی ایک ناجائز اولاد ہوتا ہے اور اس کی موم بھی وہی انسٹرمنٹ بینڈون یون کی فیمس پلیئر تھی جو لیرہ بجاتی ہے اگلے دن لیرہ ایک فیمس شاپ پر ایک بہت مہنگا بینڈون یون لینے جاتی ہے تب ہی وہاں یون آ جاتا ہے جس نے پہلے ہی اس کی بوکنگ کر رکھی تھی یون لیرہ سے پوچھتا ہے کہ آخر تم یہ سب کیوں کر رہی ہو میرے اتنا نزدیک کیوں آ رہی ہو لیرہ اسے بولتی ہے کہ وہ جانتی ہے سو یون کو خوش نہیں رکھتی اور یون کافی پریشان ہے تب ہی لیرہ اسے اپنا پیار دینا چاہتی ہے لیرہ یون کو کس کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے وہ چونک جاتا ہے اور پھر سینز شفٹ ہوتے ہیں یون کے فادر کی طرف جہاں ان کی ساری فیملی ایک ڈینر کے لیے جمع ہوتی ہے یون کے فادر بھی ایک چیئرمن ہوتے ہیں جن کی یہ شرط ہوتی ہے کہ ان کا جو بیٹا انہیں پوتا دے گا وہی کمپنی کا مالک بنے گا اس بیچ سو جس کی عمر 45 یرز ہے اس کا مزاق بننے لگتا ہے وہ اندر لڑائی کر کے باہر آ جاتی ہے اور پھر لیرہ کو کال کر کے سب بتاتی ہے وہاں یون بھی آ جاتا ہے اور سو اور یون میں یہ بول کر بحث ہو جاتی ہے کہ ان کے ریلیشنشپ پچھلے پانچ سال سے بہت حراب ہے یون سو سے تنگ آ جاتا ہے پھر ایک دن لیرہ دیابی کو گھر چھوڑنے کے بہانے یون کے سیکرٹ روم میں انٹر ہو کر ڈاکیمنٹ دھونتی ہے وہاں لاسٹ مومنٹ پہ یون بھی آ جاتا ہے لیکن وہ روم کلوز کر کے باہر آ چکی ہوتی ہے یون سمجھتا ہے کہ لیرہ نے بس وہ نیوز پیپر دیکھا ہوگا جس میں یون کی موم کے بارے میں لکھا تھا اس کے بعد آخر کار سو سے تنگ یون لیرہ کے لیے اپنی فیلنگز کو مزید اگنور نہیں کر سکتا لیرہ اپنے ڈانس فنکشن کی تیاری کر رہی ہوتی ہے کہ تب ہی وہاں یون آ کر اسے بولتا ہے کہ تم میرے اتنا نزدیک آ گئی لیکن تم برباد نہ ہو جاؤ کیونکہ میں تم سے شادی نہیں کر پاؤں گا اور تم بس ایک مسٹریس بن کر رہ جاؤ گی لیرہ یون کو بولتی ہے کہ اسے یہ بھی منظور ہوگا کیون یہاں لیرہ کو آگے بڑھ کر کس کر دیتا ہے اور اب لیرہ اپنے پلان کی آگے والی سیڑھی بھی چڑ جاتی ہے اس کے بعد لیرہ جب سو سے ملنے جاتی ہے تو اس کے گھر میں مائکس لگا دیتی ہے پھر سب کی حرکتوں پر نظر رکھتی ہے سو لیرہ سے بہت اٹیشٹ ہو جاتی ہے جبکہ لیرہ ان کے گھر میں کیمرہ کے ذریعے سب انفرمیشن جمع کر رہی ہوتی ہے اور اسے اپنے گھر کے ایک سی سی ٹی وی روم میں بیٹھ کر دیکھ رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ یہ دکھایا گیا ہے کہ لیرہ بدلے میں بہت آگے ہو جاتی ہے یہاں تک کہ اپنے شوہر کو بھی ان سب باتوں سے دور رکھتی ہے یون لیرہ کے پیار میں اندھا ہونے لگتا ہے ایک دن سو کی بردے والے دن لیرہ یون کو ایک ایڈریس پر بلاتی ہے اور یون سو کو وش کیے بغیر وہاں چلا جاتا ہے لیرہ اور یون ایک دوسرے کے ساتھ نائٹ سپین کرتے ہیں یہ سب بھی لیرہ کا پلان ہوتا ہے تاکہ سو اپنے بردے پہ اکیلا فیل کرے سو یون کے نا آنے کی وجہ سے گھر میں تباہی مچانے لگتی ہے بعد میں لیرہ کو کال کرتی ہے کہ یون کہیں چلا گیا ہے لیرہ سو کو جھوٹے دلاسے دیتی ہے آگ میں گھی ڈالنے کے لیے لیرہ سو کو ایک دن بتاتی ہے کہ لیرہ کو لگتا ہے کہ یون کا کہیں افیر ہے سو یہ سن کر اور بھی زیادہ پاگل ہونے لگتی ہے وہ اپنے ہزبن کے پیچھے بندوں کو لگا دیتی ہے اور جس باڈی گارڈ سے اس کا افیر تھا اسے بھی اپنے شوہر پہ نظر رکھنے کو کہتی ہے لیرہ اور یون کو جنگ حق کرتا دیکھ لیتا ہے اور وہ ٹوٹ جاتا ہے وہ لیرہ سے اس کی چیٹنگ کرنے کی وجہ پوچھتا ہے لیرہ اسے کچھ نہیں بتاتی بس بولتی ہے کہ تم مجھ سے اب دور رہو لیرہ کی فیک موم اسے خیال رکھنے کا کہتی ہے کہ کہیں تم پلان میں گربر مت کر دینا لیرہ ان کی ایک نہیں سنتی لیرہ اور یون ایک سیکرٹ گھر میں کافی ٹائم سپین کرتے ہیں اور رومانٹک مومنٹ شیئر کرتے ہیں اپنے ہزبن کو غائب دیکھ سو کو شک ہونے لگتا ہے جو لیرہ جلدی پارٹی میں آ کر سچ کر دیتی ہے سو کے پاؤں کے نیچے سے اس وقت زمین نکل جاتی ہے جب سو کو پتا چلتا ہے کہ اس کے ہزبن کی مسٹرس لیرہ ہے اس کے بعد لیرہ اور سو کی دشمنی بری طرح سے سٹارٹ ہو جاتی ہے سو شیئرز لوز کرنے کے ڈر سے یہ بات سب سے چھپاتی ہے کہ لیرہ اور یون کا افیر ہے لیکن جب یہ بات چیئرمن کو پتا چلتی ہے تو وہ اُلٹا اپنی بیٹی کو ہی برا بھلا کہتا ہے اور ساتھ ہی اپنے شوہر کو سنبھالنے کا بھی یون کو کافی کامیابی مل رہی ہوتی ہے وہ ایلوائی گروپ کا مین سی ای او بن جاتا ہے یون لیرہ سے بہت پیار کرنے لگتا ہے یہاں تک کہ لیرہ کے کہنے پر سو کو ڈیورس کے پیپرز بھی بھیجوا دیتا ہے سو وہ پیپرز سائن نہیں کرتی وہ یون کو دوبارہ حاصل کرنے کے چکر میں بلکل باکھلا جاتی ہے یون ڈیبی کو بھی اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور کچھ دنوں کے لیے اسی سیکرٹ گھر میں لیرہ اور بورم کے ساتھ رہنے لگتا ہے لیرہ پہ یون کا اندھا بھروسہ دیکھ کر لیرہ کو اس کا ریونج لینے کے لیے برا لگنے لگتا ہے لیکن وہ حمد نہیں ہارتی پیونگ اب کنٹری کا پریزنن بن جاتا ہے اور وہ لیرہ کے پلان میں اس کا بھرپور سپورٹ کرتا ہے پیونگ لیرہ کے لیے اس کی فیلنگز بھی ظاہر کر دیتا ہے اور اسے بعد میں جواب دینے کا کہتا ہے لیرہ کے پلان میں سب سے امپورٹن رول پیونگ کا ہی ہوتا ہے جو چیئرمن کو بھی ڈیل کرتا ہے کیونکہ چیئرمن پیونگ کی پاورز کی وجہ سے اس سے اچھے تعلقات رکھتا ہے بدلے میں پیونگ لیرہ کو ساری انفرمیشن دیتا ہے اور خود بھی ان سے نپٹنے کی تیاری کرتا ہے آخر کار ایک دن یونگ لیرہ کو چرچ میں پروپوس کر دیتا ہے لیرہ اس وقت بہت بیٹ فیل کرتی ہے یونگ لیرہ کو کہتا ہے کہ وقت آنے پر وہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے لیرہ وہاں بے ہوش ہو جاتی ہے یون ورڈ ہو جاتا ہے یہ سب اس کی موم دیکھ رہی تھی وہ لیرہ سے بولتی ہے کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ تم یون کے پیار میں گرفتار ہو لیکن ایسا ہی ہو رہا ہے لیکن لیرہ اس بات کا انکار کر دیتی ہے پھر دکھایا گیا ہے کہ سو کو لیرہ کی حقیقت پتا چل جاتی ہے اور وہ لیرہ کی موم کو کڈناپ کر کے ان پر ٹورچر کرتی ہے سو لیرہ اور یون کے پاس آتی ہے اور یون کو کچھ پکچرز دے کر لیرہ کی سچائی بتانے لگتی ہے یون اس کی ایک نہیں سنتا اور ڈیورس کا بولتا ہے تاکہ وہ خوشی خوشی لیرہ کے ساتھ شادی کر کے زندگی گزارے جس کی وجہ سے سو کو غصہ آ جاتا ہے پیونگ لیرہ سے بات کر رہا ہوتا ہے اور اس کے لیے بہت پریشان ہوتا ہے کہ اتنے میں وہاں سو کے بھیجے ہوئے گنڈے لیرہ کو کڈناپ کرنے آتے ہیں اور اس کو بچانے کے چکر میں پیونگ سامنے آ جاتا ہے اور سٹابڈ ہو جاتا ہے پیونگ کو ہوسپٹل لے جاتے ہیں جہاں لیرہ بھی اس کے پاس بیٹھی ایموشنل ہو رہی تھی کہ پیونگ اس کے لیے اس حد تک جا سکتا ہے یون لیرہ کو اپنی کمپنی کی وہ سیٹ دے دیتا ہے جو سو کی تھی یون اس کے نام کافی شیئرز بھی کر دیتا ہے یون کی بہت محبت اور اندھا بھروسہ دیکھ لیرہ کی ایموشنز اس پہ حاوی ہونے لگتے ہیں وہ یون کو چاہنے لگتی ہے بھر اسے اگنور کرتی ہے سو ایک بار پھر یون کو لیرہ کی حقیقت بتانے آتی ہے پھر یون لیرہ کو خود اپنے سیکرٹ روم کا پاسورٹ دے کر چیک کرتا ہے لیرہ وہاں سے اپنے فادر کی فائل لے لیتی ہے یون کو لیرہ کا سارا پلان اور حقیقت پتا چل جاتی ہے وہ ٹوٹ کے بکھر جاتا ہے لیکن وہ لیرہ کا ساتھ پھر بھی یہ کہہ کر نبھاتا ہے کہ میں نے تمہیں اپنے پورے دل سے چاہا ہے لیرہ الوائی کمپنی کے خلاف کیس کر دیتی ہے اس کے بعد لیرہ اور یون ایک بار پھر سے ایموشنل ہو کے ایسے رومانٹک ہوتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں اگلی صبح جنگچیو لیرہ کو مارنے آتا ہے لیکن یون اسے مار کر لیرہ کو بچاتا ہے اور خود پہ الزام بھی لے لیتا ہے نفسیاتی سو سب کچھ کھو دینے کی وجہ سے ایک بار پھر سے لیرہ کو نقصان پہنچاتی ہے پر یون اسے بچا لیتا ہے یون ہو تباہ ہو کر لیرہ کو آباد کر دیتا ہے کیس لیرہ جیت جاتی ہے الوائی گروپ تباہ ہو جاتا ہے اور چیرمن کی بھی دردناک موت ہو جاتی ہے بعد میں سو کی وجہ سے یون اور سو کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یون کی موت ہو جاتی ہے اور سو بلکل پاگل ہو کر میموری لوز کر دیتی ہے یون کی موت سے لیرہ کو زور سے ایک جھٹکہ لگتا ہے اسے بہت دنوں سے ایسا لگ رہا تھا کہ یون کی موت ہو جائے گی جب لیرہ کو پتہ لگتا ہے کہ مرنے سے پہلے یون اپنے سارے شیرز لیرہ کے نام کر گیا ہے اور پراپرٹی بھی لیرہ اور ڈیبی کے نام ہے تب وہ ٹوٹ کے بکھر جاتی ہے لیرہ کسی کو کچھ بولے بغیر کنٹری چھوڑ کر چلی جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ کاش یون اسے پہلے ملا ہوتا اور وہ دونوں ایک ہیپی کپل بن جاتے تو چیزیں کتنی مختلف ہوتی مگر قسمت میں تو کچھ اور ہی تھا یہاں اس ڈرامے کی سیڈ اینڈنگ ہو جاتی ہے جہاں نہ تو لیرہ اور یون ہمیشہ کیلئی ساتھ ہو پاتے ہیں اور نہ ہی پیون کو لیرہ ملتی ہے تینکیو فر وچنگ